بریک آ رہا ہے جی انٹرنیٹ کا تو ہم بیری سوری جی مگر ہو سکتا ہم پیسیز میں کریں اور پھر ہم ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں تو کل ہم اس کو یوٹیوب پہ ہوفیلی ڈال دیں گے چند گزارشات آپ سے ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مجھے میسج کرتے ہیں ووٹس ایپ پہ کہ جی فلا ورکشوپ فلا شہر میں کب ہو رہا ہے آپ کے پاس تینوں شہر کے ٹیلی فون نمبر ہے آپ فون کر کے معلوم کر لیں لاہور میں بھی لوگ ہیں اسلامباد میں بھی ہے کراچی میرا سٹاف ہے پورا لاہور میں سٹاف ہے مجھے آپ میسج کرتے ہیں مجھے اس میسج کا جواب دینا پڑتا ہے اب آپ اکیلے نہیں یہ کئی سو میسجز روز آتے ہیں تو میرا وقت بہت اس میں سرف ہو جاتا ہے مجھے میسنجر پہ بھی جواب دینا مجھے ای میل پہ بھی جواب دینا مجھے ایس ایم ایس پہ جواب دینا ووٹس ایپ پہ تو برائے کروں تھوڑا سا کومن سنس رکھیں کہ جب آپ کے پاس آفیس کا نمبر ہے آپ ان کو فون کریں اچھا میرے پاس لیٹس نہیں ہوتی مجھے نہیں پتا کونسا ورکشوپ کہاں ہے میری آفیس مجھے بتا دیئے تو مجھ سے تو پوچھنا ویسری بیکار ہے تو برائے کر ہم اتنی مہربانی کر دیا کریں ایک دوسری چیز ہے کہ جب کوئی میسج لکھے تو چھوٹا لکھیں بہت لمبی کہانی مت لکھیں کیونکہ وہ پڑھنی پڑھتی ہے اس کے بعد جواب دینا پڑتا ہے جب کوئی میسج لکھے تو اپنا نام اور شہر بھی ضرور لکھیں سپیشلی فیس بک پہ لوگ میسجز دیتے ہیں نہ نام ہوتا ہے نہ شہر کا نام ہوتا ہے تو میں آپ کو کس طرف گائیڈ کروں کہ بھئی مجھے پتا ہو کہ لاہور سے میسج آ رہا ہے تو لاہور کی طرف آپ کو بھیجوا دوں گے کہ لاہور میں آفیس سے بات کر لیں تو برائے کریں چند چیزوں کا خیال رکھا کریں آپ کا وقت بھی بچے کا میرا وقت بھی بچے سوالات بہت زیادہ ہیں مگر آج کے دن ہم جو لے سکتے اتنا لیتے ہیں جی پہلا سوال سٹریٹ سمارٹ سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں ضروری ہے آج کل بچوں کو بھائی جانے کی نہیں منا کرتے ہیں یا بھیجنا پسند نہیں کرتے اس کے کیا آثارات ہوتے ہیں نوملی سٹریٹ سمارٹ کا مطلب بھی ہے کہ وہ لوگ یا وہ بچے جو سروائیو کر سکے یعنی سٹریٹ کے اوپر سڑکوں پر سروائیو کر سکے عام طور پر یہ بچے جو روڈ پر نظر آتے ہیں جو بھیق مانگتے ہیں یا بچے جو کچھرا اٹھاتے ہیں یہ سٹریٹ سمارٹ بچے ہوتے ہیں یہ سروائیو کر سکتے ہیں کسی سیچویشن میں ہم تو اپنے گھروں میں محفوظ ہیں والدین ہمارے ساتھ یا کوئی بڑا ہمارے ساتھ گھر سے باہر نکلتا ہے ان کے سر پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو کئی دفعہ ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہے ہم نے کئی سالوں پہلے انہی سٹریٹ ٹیلڈن کے اوپر ایک سیمینار کروایا تھا ایک انجیو نے اور پھر ہم نے ٹریننگ دیتی سٹریٹ سمارٹ بچوں کو اور آپ کو حیرت ہے ہم نے جو ٹریننگ دی شام کو ان کو ہم نے سٹیٹ پہ بلائیا اس میں وہ بچے جو بھیق مانگ رہے تھے وہ بچے جو کچھرا اٹھا رہے تھے ہم نے ان سے کچھ سوال آتے فر ایک ساپل ہم نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں پولٹیکل حالات ہیں تو اگر آپ پریسیڈنٹ ہوتے یا آپ پرائیم منسٹ روڈر تو کیا کرتے آپ کو حیرت ہوگی اتنے اچھے جواب دی جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا واقعی وہ جو جانتے ہیں کہ حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے اس کی وجہ یہ کہ وہ سڑک پہ رہتے ہیں سڑک پہ سوتے ہیں تو وہ بہت قریب ہیں ان پرابلم سے جو شاید میں اور آپ ٹی وی کے علاوہ نہیں فیز کرتے تو سٹریٹ سمارٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے پرابلم صرف اتنا ہے کہ حالات کے حوالے اس سے کوئی بھائی نہیں نکلتا اب وہ چھوری مارنے والا جو واقعہ سنائے گلشن تک پہنچ گیا ہے پولیس ابھی تک اس آدمی کو یا مجرم کو یا اس گروہ کو نہیں پکر سکی تو سٹریٹ سمارٹ جو ہے وہ سروایف کر سکتا ہے کسی بھی مشکل حالات میں وہ سروایف کر سکتا اور سکسیس فول بھی ہوتا ہے مگر انفرچنلٹی سٹریٹ سمارٹ جو بچے ہمارے ملک میں وہ بچارے یا تو فقیرے یا پھر وہ ہے جو کچھرا اٹھاتے ہیں نیکس سوال میرے خواہد میں جواب دے چکا ہوں پھر بھی جب کانفیڈنس کم تھا دنیا کی سمجھ نہیں تھی تو سب کی ہیلپ کرتی تھی بیس سال میں نے کیا اب کانفیڈنس انکریز ہو گیا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ سامنے والا میری عزت کرتا ہے نہیں اگر نہیں کرتا تو میں کام نہیں کرتی اب سوال یہ ہے کہ بجائی ہے کہ کانفیڈنس آنے کے بعد کبھی کبھی انسان کے اندر تکبر غرور آ جاتا ہے میں آ جاتی انسان میں کانفیڈنس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ میں آ جاتی ہے حصوراں نہیں آنی چاہیے آجز ہی انکساری بڑھنی چاہیے انسان کے اندر مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی صحبت کس کے ساتھ ہے کن لوگوں میں آپ اکتے بیٹھتے تو جب انسان میں تکبر یا ایگو آ جاتا ہے تو وہ پھر کام نہیں کرتا دوسروں کے کیونکہ اب اس کے پاس پاور ہے کہ وہ ریفیوز کر سکے جب تک کانفیڈنس نہیں آتا آپ نا نہیں کہہ سکے مگر جب کانفیڈنس آ جاتا ہے آپ نا کہہ سکتے ہو تو یہاں پہ ناپتول شروع ہو جاتا ہے کانفیڈنس آنے کے بعد کانفیڈنس بہت پاورفل کالٹی ہے ہر ایک میں ہونی چاہیے مگر اس کانفیڈنس کو بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی مین آ جائے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے نیکس سوال اسلام علیکم سر اچھا بڑا لمبا ہے میری شادی ہونے والی ڈیسیمبر میں ایک لیکچر دے شادی شدہ زندگی پر میں کیا کروں تاکہ میری شادی شدہ زندگی بہتر ہو میرا بیہیوئر کیا ہونا چاہیے اس نئے ماحول کو میں کیسے ایکسیپٹ کروں کیونکہ ڈل لگتا ہے نیا ماحول کیسا ہو میں ذہن میں بہت سارے سوالیں ایک لڑکی اپنے آپ کو چینج کرے دوسروں کے لیے یا پھر مجھے سب کے سامنے چھپ رہنا اچھا ہے یا میرا بیہیوئر میں اپنی پرسنیلٹی آپ سمجھ رہے ہیں نا کنگفیوزڈ ہے کہ کیا مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا دوسروں کے لیے کیا میں چھپ رہنا چاہیے دیکھیں صورت اگر آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کیے تو آپ کو بتا ہے کہتے ہیں کہ شادی کے دو سال مشکل ہوتے ہیں پہلے دو سال اگر لڑکی ان دو سالوں میں برداش کر لے تو پھر اس کا امید ہے کہ گھر جو ہے وہ بہت اچھی طرح چلتا ہے مگر اس میں اس کو سپورٹ چاہیے اپنی ساس سے سسر سے اور لڑکے کے گھر والوں سے ہوتی ہے اس کے اندر میں میں صرف آپ کو ایک نسخہ بتا سکتا ہوں دل جیتنے کا پہلی چیز یہ ہے کہ زبان کم سے کم کھولے میں اکثر ایک کہانی بتاتا ہوں کہ ایک عورت جو تھی وہ بڑی پریشان تھی ساس کے ساتھ لڑائیاں روز ہوتی پتہ سالہ جی ایک کوئی مولانا صاحب آئے مولوی صاحب آئے مولوی صاحب پڑے لکھے قسم کے بڑے باؤش آدمی تھے باؤش آور آدمی تھے اس کے پاس گئی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مسئلہ سوال ہے ایک تاویز دیا اور لڑکی سے کہا کہ تاویز جو ہے جو جیب میں مت رکھنا یا ہاتھ پہ مت باننا جیسی تیری ساس تیرے سامنے آئے اپنی داتوں میں دبا کے موہ بند کر دی وہ خبتہ تاویز نیچے نہ گرنے پائی اب اس نے کرنا شروع کیا جیسی ساس آتی تاویز موں میں دبا دی داتوں کے درمیان کچھ دنوں کے بعد وہ آئی اور اسے شکریہ آدھا کیا شاہ صاحب کا کہ شاہ صاحب کمال ہو گیا اب تو جگڑا ہی نہیں ہوتا تو اس نے کہا تاویز مجھے دے دے اب کسی اور کے کام آئے گا ایک یہ زبان بڑی عجیب و غریب چیز ہے نا فسلیوی چکنی جگہ پر ہے یہ فسل جاتی ہے اسی زبان سے انسان دوسروں کے دلوں میں گھر کر سکتا ہے یا دوسروں کے گلوں میں اپنے لئے نفرت پیدا کر سکتا ہے تو اس زبان کو استعمال بڑا ضروری ہے اور اگین یہ ماں کے اوپر ہے کہ جس گھر میں ایک بیٹی ہو اس کی ماں نے بیٹی کی تربیت کیسی کرنی ہے دوسرا گھر کے جو مرد افراد ہیں ان کو اپنی بیٹی کو وہی حمیت دینی ہو چاہیے جو لڑکوں کو دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اکثر گھروں میں لڑکوں پہ توجہ زیادہ ہے لڑکیوں پہ نہیں ہے لڑکوں کی آلہ تعلیم کے لئے پیسے خرچ ہوتے ہیں لڑکیوں کے لئے نہیں ہے کیونکہ لڑکیاں بوجھ سمجھی جاتی ہیں یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مہمان ہے یہ بات یاد رکھیں آپ اور میں سب یہاں بیٹھے ہیں آج کے دور میں جو بیٹی کام آتی ہے ماں باپ کے شادی کے بعد وہ بیٹے نہیں آتے دکھ سکھ میں بیٹی اٹھ کے آتی ہے اپنے والدین کا خیال رکھنے میں بیٹے عام طور پر نہیں آتے تو ایک تو زبان بند رکھیں دوسرا چیز ہے کہ کہتے ہیں اخلاق دین اسلام میں ایک بہت بڑا شتون اخلاقی آتا ہے جس پہ عام طور پر بات نہیں ہوتی نہ اس پہ کوئی سمجھایا جاتا ہے اخلاق سے آپ کسی کے دل میں جگہ کر سکتے ہیں کئی دفعہ بڑوں کی باتیں غلط بھی ہو برداشت کرنی پڑتی ہیں جسی لئے دو سال کا وقت ہی آئے تیسرے سال آپ کے لئے چیزیں آسان ہو جائیں اب شہر کے ساتھ مشتہ بنانے میں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے شہر پہ بھی لازم ہے کہ وہ تین باتوں کا خیال رکھے بیوی پہ بھی لازم ہے کہ تین باتوں کا خیال رکھے میاں بیوی کے درمیان محبت ہو نہ ہو دوستی ہونی چاہیے یہ بڑا ضروری ہے میاں بیوی ایک جسے کے سب سے اچھے دوست ہونی چاہیے جب دوست ہوتا ہے تو ہر چیز شیئر کی جاتی ہے اپنی پسند نا پسند کوئی بات پسند گلت ہے نہیں ہے اکثر لڑکیاں یہ کرتی ہے کہ اگر اپنا شہر اپنے دوستوں میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی کیوں اپنے دوستوں میں جا رہے ہو نہیں اس کی اپنی زندگی تم سے پہلے بھی تھی اسی طرح لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے اپنی سہلیوں میں جانا چاہتی ہے لڑکاوں سے نہ روکے پڑھ رہی ہے یا شہر چپچا بیٹھا ہو بات نہیں کرتے کیا وجہ ہے تو یہ بلا وجہ اندر جانا ذہن میں کسی سے بلا وجہ سوال پوچھنا یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ پرسنل سپیس میں نہ کریں کئی دفعہ انسان خاموش رہنا چاہتا ہے کسی سوچ میں مدل ہے کوئی ذہن میں چل رہی ہے بات تو ڈسٹرپ کرنے سے پرابلم ہوتی ہے ایک دوستی جب دوستی ہو بھی تو آپ یہ سب باتوں کا خیال رکھیں گے جو میں نے ابھی آپ سے کہا ایک پرسنل سپیس کا خیال رکھیں گے دوسرا اس کو پسند ہے ٹینیس کھیلنا اس کو پسند ہے جم جانا جانے دیں آپ اگر اپنی سہلیوں کے ساتھ جانا چاہتی ہے آپ پر شوہر اجازت دے آپ کو جانے دوسری چیز دوستی کے بعد ٹرسٹ بروسہ ایدبار یہ بڑا ضروری ہے رشتوں میں اور میاں بیوی کے رشتے میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ٹرسٹ فور ایگزیمپل بات بڑی عجیب سی ہے مگر ضروری ہے سمجھانے کے لیے جب آپ باپ بنتے ہیں تو آپ کبھی سوچتے نہیں کہ بچہ میرا ہے کے نہیں سوچتے نہیں آپ کو پتا ہے یہ بچہ آپ کا ہے کیونکہ آپ کا ٹرسٹ کا لیول ایسا ہوتا ہے خاص کر مشرق کے اندر ہمارے ماحول میں وہ ٹرسٹ کا لیول ہوتا ہے مشرق میں یہ ٹرسٹ کا لیول ہوتا ہے تو ٹرسٹ پہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے ٹرسٹ بہت ضروری ہے رشتوں میں کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو شک پیدا ہوگا شک پیدا ہوگا تو رشتہ ختم ہو جائے کوئی آپ کے بارے میں کہیں سے بات سنا ہو کہ جی آپ کے کوئی کہہ رہا ہے کہ اکپشور نے آپ کے بارے میں بات کی کوئی کہہ رہی ہے کہ جی آپ کی بیوی آپ کے بارے میں ٹرسٹ رکھنا ایک دوسرے پہ دنیا کی کوشش ہوگی کہ وہ رشتوں میں پریشانی ڈالے رشتے کمزور ہو کل یہی ٹاپک ہے میں سما پہ ہوں صبح نو بجے اور اسی قسم کا بی جمع لوگ جو کریکٹر ہوتا ہے نا جو گھروں میں جھگڑے ڈالتے ہیں اور اروض صبح مہا پر ہے اے آر وائی زندگی پر اور وہاں بچی پیدا ہوتی لڑکی تو کیا اس کو وہ مقام دیا جاتا ہے جو لڑکے کو اس پہ دونوں بڑے جو آپ کو پسند ہو دیکھ لینا چاہیے تیسری چیز ریسپیکٹ ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا شوہر بیوی کی ریسپیکٹ کرے اور بیوی شوہر کی ریسپیکٹ کرے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فیملی میں بیٹھیں اور آپ نے اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات کر دی جو نہیں کرنی چاہیے یا شوہر نے بیوی کی ساتھ بدتمیزی کی بدسلوگی کی زبان سے کچھ کہہ دیا ڈسریسپیکٹ فول ہو گیا یا نہیں کرنا اگر یہ تین باتوں کا خیال رکھیں گے ریسپیکٹ ایک دوسرے کو دینا ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا اور ایک دوسرے کا دوست بننا تو رشتہ ہمیشہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا یہ چند اصول ہیں ویسے تو میریج پہ بہت ساری باتیں اس کو میٹرمونیل سکلز کہتے ہیں مگر یہ تین فلال آج کے لیے کافی ہے نیکس سوال ہے مازی میں میں لوگوں کا help کرتی تھی یا کرتا تھا اور بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا without any expectation میں لوگوں کی help کرتی تھی یا کرتا تھا now I'm blessed with everything اب میرے پاس سب کچھ ہے but I've started expecting from people so I don't want this to happen and continue helping people like the past what should I do پہلے میرے پاس بہت کچھ نہیں تھا زندگی میں جد و جہد ہوگی تو میں لوگوں کی مدد کرتا تھا اب میرے پاس سب کچھ ہے اب جب میں مدد کرتا ہوں تو میں توقع کرتا ہوں کہ سامنے والا بھی میری مجھے کچھ دے گا پیسے نہیں دے گا مگر expectation توقع وابستہ ہو گئی ہے کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ کی جیب میں پیسہ کم ہوتا ہے تو آپ خیرات آسانی سے دیتے مگر جب پیسہ زیادہ آتا ہے تو اب تکلیف ہوتی ہے پیسے نکال لیں اللہ کی طرح یعنی جتنا پیسہ زیادہ آتا ہے سمہاو آپ کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہے اگر تو پیسہ حلال کمائی سے آیا ہے اور اس پیسے پہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے تو پھر تکلیف کم ہوتی ہے تکلیف ہوتی اس وجہ سے کہ جب زندگی میں کچھ چیزیں مل جاتی ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے اکثر یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کو کسی سے دوستی ہو جائے کسی سے محبت ہو جائے کسی رشتے میں منسلک ہو جائے تو آٹومیٹیکلی اس شخص سے آپ کی توقعات وابستہ ہو جاتی ہے اسی طرح جب سب کچھ مل جائے اور پہلے آپ لوگوں کو دیتے تھے بغیر سوچے سمجھے کہ وہ میری لے کبھی کچھ کرے گا ہے نہیں کرے گا اب جب دیتے ہیں تو آپ کو توقعات وابستہ ہو جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کو بہت کچھ مل گیا اور اب ڈر ہوتا ہے لوز ہونے کا کہ وہ لوز نہ ہو جائے وہ چلا آن جائے میرے پاس ممبئی میں پاکستان میں بھی ایم شور ہوتا ہوگا جب شام ہوتی ہے رات ہوتی ہے بیلڈنگوں کی شیڑیوں پر پرانے بیلڈنگوں سڑکوں پر فٹ پات پر لوگ سو رہے ہو اور فرق ہی نہیں پر تھا اوپر آسمان نیچے زمین کیونکہ جیب میں پیسہ نہیں ہوتا کہ کوئی چوری کرے گا اس مزدور نے پورا دن کام کیا اس کے بعد دیسی ڈارو کا ایک پوواہ لیا اس نے پھر اس نے کھانا کھایا روٹ پہ ہی اور پھر وہ سو گیا اب صبح اٹھے گا پھر مزدوری کرے گا پھر کمائے گا کھائے گا سو جائے گا اس کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی اس کی ایکسپیکٹیشن کسی سے نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھونے کو جب آپ کے پاس بہت زیادہ آ جاتا ہے تو اب آپ کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اگر چلا گیا تو یہ بھی فطر ہی عمل ہے فطرت ہی عمل ہے یہ بھی دیکھیں نا آپ کے پاس اگر گاڑی ہے اچھی برینڈ ڈیو نہیں ابھی لیا آپ نے بیس پچیس چالیس پچاس ایک کروڑ کی گاڑی ہے اب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں سامنے ہنگامہ ہو رہا ہے پتھا ہو رہا ہے کیسی ڈر لگتا ہے گاڑی پہ پتھر نہ لگے میرا شیشہ ٹوٹ گیا اتنی مہنگی گاڑی ہے مگر اگر آپ کے پاس گاڑی نہ ہو تو آپ کو ڈر نہیں لگے گا زیادہ آپ کو صرف اپنی جان کی فکر ہوگی یہاں آپ کو گاڑی کی فکر پہلے پھر جان کی فکر تو یہ فطرت ہی ہے انسان کے اندر توقعات پیدا ہو جاتی ہے اب چونکہ یہ شعور آ گیا ہے جو آپ نے مجھ سے سوال پیچھا ہے جس نے بھی مجھ سے سوال پیچھا ہے تو اب آپ کو جب شعور آ گیا کہ ہاں میں توقعات واپستہ کر لیتا ہوں اور وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تو اب ایک نمبر ون جو اللہ نے نعمت دی اس کا شکر ادا کریں اپنی نعمت تو اسے دوسروں کو باتے کیونکہ یہ حق ہے دوسروں کا آپ کی نعمتوں میں ان کا بھی حق ہے وہ باتے اور جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کرے یا کوئی مدد کرے کسی کی تو آپ یہ سوچیں کہ میں یہ اللہ کے لیے کا صرف اللہ کے لیے فی سبیل اللہ جب کی جاتی ہے کچھ چیزیں تو پھر توقعات واپستہ نہیں ہوتا اور ہوتی ہے تو اللہ سے ہوتی ہے اور وہ تو آپ کی توقعات پوری کری دے گا وہ انسان کی طرح نہیں ہوتا اچھا اب یہ بڑی عجیب سے سوال ہے کیا ضرورت تھی کہ انسان چاند پہ گیا یہ ساری جو انونشنز دنیا میں بنی ہے نہیں نہیں آئیڈیاز آئیے نیوٹرن آئنسٹائن کیا یہ نورمل یومن بینگس ہیں نہیں یہ نورمل نہیں نورمل آدمی جو ہے وہ معاشرے کی ارتکا کا جو عمل ہے اس میں بہت کم اس کا کانٹریبیشن ہوتا ہے نورمل آدمی کی کیونکہ نورمل آدمی کو اپنی ذات اپنے گھر والوں کی زیادہ فکر ہوتے ہیں کچھ سوپر نورمل ہوتے ہیں اس لئے ہم کبھی کبھی مزاج میں ایب نورمل کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں آج دوائیاں مارکٹ کے اندر ہیں علاج کے مختلف طریقے مشینیں ہیں ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ جن لوگوں نے وہ دوائیاں ایجاد کی وہ مشینیں بنائی انہوں نے اپنی پوری پوری زندگی بسرچ میں دے دی پہکیق میں دے دی پوری پوری زندگی اور ان کے اس اپنی زندگی کے بیس پچیس تھیس سال دینے میں آج میں اور آگ فائدے میں اگر نورمل ہوتے تو کوئی نہ دیتا ہے نورمل آدمی کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا سیلفیش ہوتا ہے یہ جو کھسکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم سوپر نورمل کہتے ہیں یہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں نیوٹن ہو گیا آئینسٹائن ہو گیا اور بہت بڑے بڑے نام ہیں یہ ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں اور شاید اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے دنیا میں اسی وجہ سے خاص صلاحیتیں دیتا ہے ان کو تو وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسرے کاموں میں لگتے ہیں کوئی فلا تحقیق کر رہا ہے کوئی فلا تحقیق کر رہا ہے کیونکہ یہ جو عمل ہے ارتکا کا یہ کنٹینویس جاری رہنا ہے اور اس عمل کو جاری رہنا بہتر اور بہتر جس کو کہتے ہیں بہتر سے بہتر جس کو کہتے ہیں اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے کچھ افراد کی ضرورت ہوتی ہے ماشرے کو اور اللہ ایسے افراد کو بیدا کرتا ہے اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ایک وقت آئے گا جب زمین ختم ہو جائے گی تو ابھی سے اس بات پر کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم زمین کی کچھ آبادی کو بڑی بڑی سپیس شپ میں کسی اور جگہ بھیج دے تو وہاں انسان آباد ہو جائے گا بات سوچ کی ہے سوچ آتی ہے لوگوں کے ذہن میں ہمیں چھوٹے تھے سیریز آتا تھا بلیک این وائٹ ٹی وی پر پھر کلرڈ آ گیا سٹار ٹریک کا اس میں جتنی چیزیں تھیں آج حقیقت میں بن چکی موبائل فون بن گیا ٹویٹر بن گیا کمپیوٹر بن گیا لیپٹوپ سب ہو چکا تو ایسے افراد جو ہے وہ معاشرے کے اندر دوسروں کی بھلائی کے لئے بہت کچھ کرتے ہیں نہیں نہیں آئیڈیاز لے کے آتے ہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جب اچھا جی اسلام علیکم علیکم اسلام hope you are fine میں بالکل ٹھیک ہوں سر بہت سارے لوگ there are so many people to whom you love and care but when they achieve some goals and other people start comparing you with them there's a feeling of being envy takes place سر why it happens and if it's human nature اور a person's own fault how can we resist یہاں بات ہو رہی ہے کامیابی کی جب آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو لوگ آپ کو دوسروں کے ساتھ compare کرتے کیا ان کے اندر jealousy یا envy کا ماددہ آ جاتا ہے انسانی معاشرے میں کچھ روئی ہے بڑے عجیب و غریب ہیں مثلا حسد اور رشک اچھا ہے رشک اچھی چیز ہے حسد بوری چیز ہے کسی کا اچھا دیکھتے ہیں تو رش کیا کریں اور کہہ اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے ہم جیلس سی مقتلا ہو جاتے ہیں حسد بوری اسی طرح نفرت ہے اسی طرح بگز ہے یہ کچھ منفی روئی ہے معاشرے میں ہے اور شاید انسانی معاشرے میں ان روئیوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر برے روئیے نہ ہو تو اچھے روئیے ہو نہیں سکتے ہیں ازان آلی رکھ جاتے ہیں دوگر موسیقی 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 دنیا کا کام دنیا کے لوگوں کا اکثر یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کمپیر کرتے ہیں اسپیشلی اگر بچے کو بچپن میں کمپیر کریں بڑی بہن کے ساتھ بڑے بھائی کے ساتھ کزن کے ساتھ تو وہ بچہ ایسا سے کم تری میں مختلا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ ماشاءاللہ ہی آتے ہیں اور لوگ جو لیکچر سنوے میرا برائے کرم اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو کرنا بند کرتے ہیں کمپیر نہ کریں آپ کے بچے کو کسی اور سے ہو سکتا آپ کے بچے میں وہ کالٹیو جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو ہر دنیا میں آنے والا شخص پروردگار نے ایسا بنایا ہے کہ وہ یونیک ہے ہر ایک کا فنگر پرنٹ یونیک ہے فوٹ پرنٹ یونیک ہے کان یونیک ہے دنٹل سٹرکچر یونیک ہے آنکھوں کا آئرس یونیک ہے اور جینیٹکلی وہ یونیک ہے تو جب اللہ نے ہر ایک کو سپیشل بنا کے بھیج آئے تو ہمیں کمپیر نہیں کرنا چاہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ترقی حاصل کی کسی اور نے آپ سے زیادہ حاصل کی اب جو اطراف کی لوگ ہیں وہ آپ کو اس کے ساتھ کمپیر کریں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے لازمی ہے انسان کی اندر فطرت دیئے کہ وہ تکلیف ہو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ بیسٹ یہ ہے کہ جب ایسی تکلیف ہو تو فوراں سے وہاں سے نکل جائے اس ماحول سے تھوڑے در ووک کر لیا کریں یا میں مولوی تو نہیں ہوں وگر اکثر یہ کہتا ہوں دوروت پڑھ لیا کریں کنٹیلے سے دوروت پڑھے وہ تکلیف کم ہو جائے گیا اب یہ ازان آدھی بیٹھ کر لیں موسیقی 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 تھرزدے کے لیکچر میں اس میں بات کریں ایک سوال میں خیال میں جب میں لاسٹ تھرزدے لیکچر میں بھی آیا تھا کہ موت جو ہے وہ ڈیسٹینی ہماری شاید ہی آیا تھا اس کو میں بہت پری کے ان سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آجا پہلی چیز تو یہ موت کا خوف انسان کو ہوتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانزیشن ہوتا ہے اور جو خوف ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک جان بڑی پیاری ہوتی ہے اپنی جان بھی اور اپنی وہ جان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے دونوں جان بڑی پیاری ہوتی ہے تو یہ جان چلی جانے کا جب عمل آتا ہے تو جان لڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جان کو تکلیف ہوتی ہے یہ جو جد و جہت ہوتی ہے سانس لینے کی یہ تکلیف دے ہوتی ہے دوسری نفسیاتی طور پر جو چیزیں آپ نے زندگی میں جمع کی ہے وہ ختم ہو جانے کی کھو جانے کا ڈر اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور ڈر پیدا ہو ای ویش ہم لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ موت نہ خوفناک ہے جسمانی طور پر تکلیف ہے مگر خوفناک عمل نہیں ہے یہ ایک پیسج ہے کہ آپ ایک دروازہ ہے آپ اس دنیا میں ہیں دروازہ کھلا آپ ایک دوسری دنیا میں چلے گئے زندگی محدود ہے حیات نہیں محدود ہے ہم اس وقت زندہ ہیں مگر اس سے پہلے ہم حیات تھے پھر اب ہم موت آئے گی کیونکہ زندگی سے حیات کے سفر کے درمیان موت ضروری ہے تو موت آئے گی تو پھر ہم زندگی سے حیات کی طرف جائیں گے بغیر موت کے نہیں جا سکتے ہیں اب حیات کی طرف اب موت کئی قسم کی ہوتی ہے ایک تو جسم کی موت چلے ایک اور طریقے دے ایکسپلین کوئی بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک موت وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اخلاقی طور پر مر جائے جسمانی طور پر زندہ رہے اخلاقی طور پر مر جائے اس میں کوئی اخلاقی آت نہ ہو مگر جسم جسمانی طور پر وہ زندہ ہو وہ بہت بری موت ہے ایک ہوتی ہے اللہ کی موت وہ بہت اچھی موت ہوتی ہے نفس کی موت جس کو کہتے ہیں اگر نفس مر جائے تو آنا مر جائے اور یہ سب سے اچھی موتیں انسان زندگی میں مر چکا ہوتا ہے اور یہ اصولا ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ زندہ رہتے ہوئے وہ موت آ جائے کہ ہماری نفس جو ہے وہ مر جائے مگر یہ مشکل ہے بہت ایک موت وہ ہے جس کو کہتے ہیں half dead وہ کیا ہے جسمانی موت آ گئی کام پیچھے سارے رہ گئے ایک فیملی تھی کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ان کے گھر میں کوئی ایشو تھے مجھ سے انہوں نے بات کی میں نے اس تھوڑا سا سکین کر کے ان کو یہ بتایا کہ آپ کی فیملی میں یا آپ کے آباؤ اجداد میں لوگوں نے کچھ حقوق ادا نہیں کیے اور وہ وہاں سے چلا آ رہی ہے وہ بددعا کہلے ہیں یا جو بھی کہلے وہ چلی آ رہی ہے اور آپ کی نسل میں ہے وہ ریسنٹلی مجھے انہوں نے کنفائٹ کیا کہ ہاں یہ تھا میری بات سمجھ مہاری کوئی چیز زائے نہیں ہوتی کوئی عمل زائے نہیں ہوتا اچھا یا برا وہ اپنے کونسیکوینسز دے کے جاتا ہے وہ عمل چھوڑ کے جاتا ہے وہ عمل تو ایسی موت کہ جس میں جسم تو مر گیا روح نکل گئی خواہشات رہ گئی بزائز رہ گئی یا لوگوں کا دینہ باقی رہ گیا تو اسے آدھی موت کہتے ہیں مکمل موت نہیں کہتے ہیں مکمل موت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان مر جائے وہ مکمل موت رات کو سونے سے پہلے تمام حساب کتاب جس کا دینا ہے دے دیا جس کا لینا ہے لے لیا جس سے معافی مانگ لی مانگ لی جس کو معاف کرنا ہے معاف کر دیا اور دنیا کی محبت کم کر دی یا ختم کر دی پھر وہ مکمل موت ہوتی ہے کیونکہ کوئی حصہ آپ کا دنیا میں نہ رہ جائے دیکھیں آپ اگر چلے جاتے ہیں تو خواہشات آپ کیاں رہ جاتی ہیں تو یہ تو آپ آدھیں یہاں ہیں آدھیں ماں ہیں لٹکے ہوئے دونوں جاملے تو موت کو مجھے یاد ہے برسوں پہلے کتاب آئی تھی ہم شور آپ نے پڑھی ہوگی اس کتاب پڑھنے کے بعد کئی لوگوں کی راتوں کی نیت حرام ہوگی وہ تھی موت اور مننے کے بعد منظر مننے کے بعد منظر موت کا منظر اچھا بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو مستند نہیں لکھ دی جاتی ہے مستند نہیں ہے تو اب لوگوں کے دل میں تو خوف پیدا ہو گیا یہ فیکٹ ہے کہ حساب کتاب ہے عمل ہے اور رد عمل ہے ہر عمل کا رد عمل ہے تو حساب کتاب تو ہے مگر موت کو اگر اس زاویے میں دیکھیں کہ موت مجھے لے کے جائے گی میرے محبوب سے ملانے یہ صوفیہ کرام کا انداز تھا ان کی سوچ تھی ان کے خیال تھی کہ موت تو بہانہ ہے اس زندگی جس میں درد بھی ہے تکلیف بھی ہے بڑاپا ہے اس سے جان چھوٹی اب ایک ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندگی ہے کہ جس میں میری ملاقات میرے محبوب سے ہوگی اور اللہ میرا محبوب ہے اور مسلمانوں کے لئے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت ہوگی ان کا دیدار ہوگا اللہ کا دیدار ہوگا تو پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا جسمانی طور پر تکلیف ہوتی ہے تو موت کو بتایا کیسے جائے یہ بڑا امپورٹنڈا آپ اپنے گھروں میں جب بچوں سے بات کرے تو اس طرح سے بات کیجئے گا تو ان کو شوق پیدا ہو اپنے رب سے ملنے کا موت خطرناک یہ بری چیز نہیں ہے مگر اس کو اس طرح پیش گیا گیا کہ لوگ ڈرگتے ہیں تو موت تو صرف ایک پرانزیشن ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا اور وہ جانا لازمی ہے اور سب کو موت آنی ہے اور سب سے بڑی موت جو آتی ہے وہ انسان کی نفس کی موت ہے اس لئے قرآن کہتا ہے کلو نفسن زائے قتل موت موت نفس کی ہوتی ہے اب اگر وہی نہ مری تو پھر موت کیا ہوئی نہیں بات سمجھے روح کی تو کوئی موت نہیں ہے تو جو مرتی ہے وہ نفس مرتی ہے اور اگر ساری زندگی نفس کو پالا پوسا بڑھا گیا طاقتور کیا اور جسمانی طور پر چلے گئے سانس بند ہو گیا نفس نہ مری تو موت کیسے مری اس حوالے سے کہنا ہوں کہ یہ آدھا مرنا ہو اور نفس میں خواہشات ہیں نفس میں لوگوں کی حقوق ادا کرنے کا خیال نہیں ہے تو نفس اندھا رہتا ہے جب آپ لوگوں کی حقوق ادا کرتے ہیں اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں تو پھر نفس کمزور ہونا شروع ہوتی انچانی ہے آج اتنا کافی ہے اگر آپ لوگ دس منٹ پہلے اجازت دے دے سات منٹ کیونکہ میں بہت تھکا ہوں گلا بھی تھوڑا سا تھکا ہوا ہے شربت حاضر آپ کی لئے گرمہ گرم دعا کریں جلدی سے موسم تھنڈا ہو تو آپ کو پھر کشمیری چائے اور کافی پلائیں اتوار کو ریکی ہے کراچی میں جو افراد انٹرسیٹ ہو ریکی میں آفیس سے کانٹیک کریں اور ریکی دوپیر کو شاید دو بجے یا دھائی بجے ہوگی اور آئیے بڑا کمال ہے ریکی کے ہم نے فائدہ لوگوں نے کینیڈا میں بھی بتا ہے ہمیں امریکہ میں یہ بتایا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ سیکھیں دو ورک شاپ ہر شخص سیکھیں کبھی نہ کبھی لائف میں کام آئے گا ایک فور ڈیمینشن ہوئی ریکی یہ سیکھنا چاہیے فور ڈیمینشن شعور کو بیدار کرنے کا عمل میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں اس کے لیے اور ریکی خود بھی ہیل کریں دوسروں کو بھی ہیل کریں بہت بہت شکری آباد رہے شاد رہے میرا بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ